تو آج شاید کوئی گھرانا شاید کوئی خاندان خوش قسمت گھرانا خاندان ایسا ہو جو آپس کے جھگڑوں سے محفظ ہو اور یہ آپس کے جھگڑوں کی منیاد شریعت کو نظر انداز کرنا ہے عام طور میں جو خاندانی جھگڑے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ شریعت کے اس ہدایت کو نظر انداز کرنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تَعَاشَرُوكَ الْإِخْوَانَ وَتَعَامَلُوكَ الْأَجَانِبِ تم آپس میں رہو تو محبت اور پیار کے ساتھ بھائیوں کی طرح پیار اور محبت کے ساتھ بھائیوں کی طرح اکٹھے رہو لیکن جب کوئی معاملہ کرنے لگو جب بات معاملات کیا جائے کاروبار کیا جائے لیندین کیا جائے پھر تم اسے ایسا دفتویزی نظام بنا لو اسے ایسا لکھ پڑھ لو ایسا احتمام کر لو جیسے کسی اجنبی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو یہ کتنی بڑی ہے ڈائیت ہوتا کیا ہے بیٹا کاروبارک میں شریک ہے کچھ تیہ نہیں کہ اس بیٹے کا باپ کے ساتھ کاروبارک میں کیا حیثیت ہے یہ پارٹنر ہے یہ ملازم ہے کوئی چیز تیہ نہیں زندگی گزر رہی ہے جو اسے ضرورت ہوتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے اپنی خیشات میں اس میں سے خرج کر لیتا ہے سالہ سال گلر جاتے ہیں دوسرا بھائی بھی اس کاروبار میں آجاتا ہے تیسرا بھائی بھی کاروبار میں آجاتا ہے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی اولادیں ہونے لگتی ہیں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اب جگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک کہتا ہے میں تو چالیس سال سے کاروبار میں تھا ایک کہتا ہے میں بھی بیس سال سے کاروبار میں تھا ایک کہتا ہے میں بھی دس سال میں تھا اب جگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ بھائی جب ان سے کہا جاتا ہے میاں معاملات تہہ کر لو تو کہتے ہیں بھائیوں میں کیا معاملات تہہ ہوتے ہیں اور آج ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کا مو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا بھائی کیا بہن کیا باپ کیا بیٹا شریعت کو بھول گیا شریعت کے پیغام کو نہ دیکھا نہ سنا نہ سیکھا نہ پوچھا کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ تکلیف دے بات کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا نہ حق کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے نہ انصافی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے نمازیں بھی چل رہی ہیں روزیں بھی چل رہے ہیں حج بھی چل رہے ہیں لیکن یہ معاملات کی ایسی کتائی ہے جس نے ساری دینداری صاف کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے یہ آپس کا جھگڑا کیا ہے الحالقہ یہ تو مور دینے والا ہے کوئی دین نہیں باقی رہتا سارے دین کے نور صاف ہو جاتا کتائی کہاں ہوئی کہ جب بات معاملات کی آئی وہ شریعت کو نظر انداز کر دیا جب بات لین دین کی آئی کاروبار کی آئی وہاں شریعت کو نظر انداز کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے رہو بھائیوں کی درہاں محبت سے پیاس لیکن جب معاملہ کاروبار کا آ جائے معاملات کا آ جائے لین دین کا آ جائے ایسا معاملہ کرو جیسے اجنبی ہوتا ہے تحریر کرو معاملہ بالکل صاف ہو کہیں ابحام نہ رہے ہاں ٹھیک ہے معاملہ صاف ہے یہ اس کا حق ہے یہ اس کا حق ہے پھر کوئی احسار کر لے پھر کوئی احسان کر لے پھر کسی کوئی حدیعہ دے دے پھر کوئی کسی کے ساتھ توفے کے ساتھ معاملہ کر لے پھر کوئی شخص اپنے حق سے دسمردار ہو جائے یہ سب مبارک لیکن معاملات تیتوں ہوں کہ اس کا حق ہے کتنا اس کی ملکیت کیا ہے کاروبار میں اس زمین میں اس گھر میں اس لین دین میں اس کا اپنا حق کتنا بنتا ہے گھر بنا دیئے باپ بھی موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے اور اس گھر میں باپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہے بیٹے کا پیسہ بھی لگ رہا ہے اب جب اس کا انتقال ہوا بہنے کی صحیحیت میں اس گھر میں شریک ہے باقی چھوٹے بھائی اس گھر میں کس انداز سے شریک ہیں کچھ تیہ نہیں ہے ساری زندگی جھگڑوں میں گدرتی ہے بلکہ پھر نسلیں اس جھگڑوں کو بگرتی ہیں نہ صرف جھگڑے میرے عزیزو ظلم و راوت ہے لکمہ حلال نہیں رہتا انصاف نہیں ہے لیندین میں یہ تیہ نہیں ہے کہ اس کی ملکیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے ہم تمہیں بتائیں ایسا عمل جو نفلی روزوں سے بڑیا نفلی نماز سے بڑیا نفلی صدقے سے بڑیا کہا یا رسول اللہ فرمائے اصلاح ذات البین آپس میں دل جڑی ہوئی ہو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ زندگی گدر رہی ہو وفساد ذات البین الحالقہ اور آپس کا جھگڑا یہ تو دین صاف کر دیتا ہے غیبت ہوتی ہے تنقید ہوتی ہے توہمتیں لگتی ہیں بدگمانیاں ہوتی ہیں یہ جھگڑا کیا ہے یہ گناہوں کی فیکٹری شروع ہو جاتی ہے کتائی کہاں ہوئی معاملات کے سلسلے میں شریعت کو نظر انداز کر دیا گھر بن رہا تھا ملکیت تیہ ہوتی اس میں کون کس قدر جردے کا شریک ہے کس کی کتنی ملکیت ہے باپ کا ہے بیٹا ویسے رہ رہا کاروبار والد کا ہے بیٹا بطور ملازمت کے ہے تیہ ہو ٹھیک ہے پہلا بڑا بیٹا ملازمت کے طور پہ آیا پھر چھوٹا بیٹا آیا پھر اس کے بعد چھوٹا آیا والد دنیا سے چلے گئے شریعت کے مطابق سب میں برابر کی تقسیم ہو جو پہلے آیا اس نے اپنے حصے کی تنخواہ لی لیکن اسے ملازمت کے حصے سے تنخواہ نہ دینا اس کی حصیت تیہ ہی نہ ہونا جگڑوں پہ زندگی گزر رہی ہوتی میں ارز کر رہا ہوں میرے عزیزو پہلے تو ابتدار میں کہتے ہیں بھائیوں میں کیا لڑائی بہنوں میں کیا جھگڑے ان آپس میں کیا معاملات پھر ایک وقت آتا ہے دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہر خاندان کا یہ یہ ہے ایک بڑی وجہ ہمارے گھروں کی خاندانوں کی جھگڑوں کی یہ ہے دوسری وجہ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے والا جب چلا جائے تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اس کی وراست تقسیم کا وراست تقسیم کا اب اس جانے والی کے ہر چیز اجتماعی ہے ہر ایک وارث کا اس پر حق ہے اب تو کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس مال کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دو اس کے لیے اببہ کے لیے صدقہ جاریہ کر دو اس کو حق ہی نہیں ہے اس پر تو ہر وارث کا حق ہے جب اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا تو اپنی ذات میں کیسے استعمال کر سکتا حلال نہیں رہے گا اس کے لیے اور اس وراست کی تقسیم میں کتائی ہو جاتی ہے جو چیز لاکھوں میں ہوتی ہے وہ کروڑوں کو پہنچ جاتی ہے اب بتائی اس کو تقسیم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے معاملہ پوتوں تک آ جاتا ہے بات نوازوں تک پہنچ جاتی ہے اب بتائیے اس کو تقسیم کرنا کس قدر مشکل اور بربادی کتنی ہے حلاقت کتنی ہے کہ اس کا لکمہ حلال نہ رہا اس کا لکمہ حلال نہ رہا کتائی کہاں ہوئی شریعت کو نظر انداز کر دیا وراست تقسیم میں ہوئی اور پھر جب کوئی آدمی اپنے حق کیلئے کھڑا ہوتا ہے میرے عزیزو بتائیے وہ حق لینے والا ایسا جیسے وہ کرزہ مانگ رہا ہے حق لینے والا یوں جیسے کوئی کرزہ مانگ رہا ہے اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے تو گھروں میں جھگڑے خاندانوں میں جھگڑے جھگڑی جھگڑے اور اس کی نحوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالقہ حالقہ سارا دین صاف ہو جاتا ہے ہر وقت دوسرے کے لئے دل میں بغض ہے جب آدمی کا اختیار نہیں چلتا قدرت نہیں چلتی حق نہیں لے سکتا تو کیا ہوتا ہے بغض ہوتا ہے کیلہ ہوتا ہے نفرت ہوتی ہے بد گمانیاں ہوتی ہیں غیبتیں ہوتی ہیں تو بظاہر عبادات ہو رہی ہوتی ہیں لیکن سارے معاملات خراب ہو گئے ساری عبادات بھی ضائع ہو رہی ہے بہت بڑا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے کوئی شخص حق پہ ہو اور صرف کس خیال سے کہ جھگڑا نہ ہو لڑائی نہ ہو اللہ کوئی پسند نہیں ہے اور اللہ کی خاطر دسبردار ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں زمانہ دیتا ہوں اسے جنت کی بیچ و بیچ بحل دلاؤں گا میں زمانہ دیتا ہوں اس لئے کہ یہ جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہے دسبردار ہو رہا ہے اللہ حفاظ فرمائے اب تو جھگڑے ختم کرنے والے کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا جھگڑا کرنے والے بہت ملیں گے دلوں کو ملانے والے کوئی ڈھونڈنے سے ملیں گے دلوں میں غلط فہمیاں توڑنے والے بہت ملیں گے حضرت علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص آیا اپنے دہات کی کینچی لے کے آیا کہت یہ ہمارے دہات کے ایک نایاب جیزے توفہ ہے قبول فرمالی جی حضرت نظریں جھکائے ہوئے تھے نظریں اٹھائیں اور فرمایا بیٹے تم کینچی لے کے آئے ہو کینچی لے کے آئے ہو سوئی لے کے آتے تھے اس لئے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے ہمارا کام تو جوڑنا ہے اب تو تنس تنقید زمان کینچی کی طرح چلتی ہے کتنے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ گھر جڑ جائے ساندان جڑ جائے مسلمان جڑ جائے امت اکٹھی ہو جائے یہ فکر کتنوں کی ہے ہر جگہ ہی آگ لگی ہوئی ہے دین میرے عزیزو محبتوں کی منجات ہے شریعت یہ اتفاق کی منجات ہے اور سچ کہہ رہا ہوں جس گھر کے چھتلے رہنے والے جو گھرانا جو خاندان دینی زندگی سے دسبردار ہو جائے گا نہ اسے سکون ملے گا نہ بہامی محبتیں ملیں گے یہ پتھر پہ لکیر ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے جو زندگیاں جو گھرانے جو خاندان جو معاشرہ دینی ایمانی زندگی سے دسبردار ہو جائے گا ماں نہ سکون رہے گا نہ بہامی اتفاق اور محبتیں رہے چاہے وہ ڈالر پونڈ کی کہانیاں ہوں چاہے ان کی جھوپڑیوں میں فاقے ہوں چاہے وہ زرق بر پہنتے ہوں چاہے وہ پھٹے پرانے پہنتے ہوں دینی زندگی سے دسبرداری ہے نہ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ایک عذاب کا کوڑا ہے ایک سزا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتَ ہم ان کے آپس میں عداوت کی آگ جلا دیں گے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتَ ہم ان کی درمیان عداوت کی آگ جلا دیں گے اس دنیا کی سزا ہے کسی لمحے چین تو بہت عظیم شان عمل ہے نفلی نماز سے بڑیا نفلی صدقے سے بڑیا نفلی روزوں سے بڑیا میرے عمل سے لوگوں کے دل جڑ جائے میرے طرز عمل سے لوگ آپس میں محبتیں کرنے لگ جائے میری زندگی سے لوگوں میں بہمیں اتفاق آ جائے اللہ رب العزت ایسی مبارک زندگی نصیف فرمائے یا جائے دیکھگی فو کسی